ٹھیک تو ہو نا ہم تو پھر مجھے بتاؤ تم اتنی چپ چپ کیوں ہو ارسل سے ہی ہے اس کے گھروانوں سے کوئی جھگڑا ہوا ہے تمہارا نہیں امی ارسل کے گھروانوں کو تو لڑنے جھگڑنے کی عادت ہی نہیں ہے تو ہستے ہیں مسکراتے ہیں سندگی انجوئے کرتے ہیں وہ لوگ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور سچ میں ارسل اور اس کے گھر والے بہت اچھے اور بیٹا چار دن کی زندگی ہے پامہ کا کی ٹینشن اور پریشانیوں سے خود کو عذیت کیوں دے ہم لوگ تم بھی خوش راہ کرو کوشش تو کرتی ہوں می مگر نہ جانے کیسے ارسل کی صورت میں عمیر میرے سامنے آجاتا اور میں آپی کس ذہنی مریض کا آپ ارسل بھائی سے مقابلہ کرتی رہتی ہیں مجھے تو لگتا باپ کو بھی علاج کی ضرورت ہے ارسل باہر بیٹھا بڑی بہن ہے تمہاری تبیش سے تو بات کرو ارمہ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں لیکن تم کو خود کو مضبوط کرنا ہوگا میری بات سمجھ رہی ہونا تمہیں سب بھولنا ہوگا بیٹا بیٹا میں کوشش تو کرتی ہوں میں بھی خوش رہا ہوں پتہ سب صحیح ہونے بھی لگتا ہے لیکن پھر جیسے اس دن وہ رات کو مجھے مل گیا تھا گل کہیں نہ کہیں دوبارہ مل گیا تو بیٹا وہ اتفاق تھا اور اتفاقات روز روز تو نہیں ہوتے نا علینا کی شادی تو اتفاق نہیں ہو سکتی نا وہاں تو سب ہوں گے امبر اس کے گھر والے کیسے چھپائیں گے ہم ارسل سے ایسی لیے تو ہم چھپو کے بیٹھ گئے تھے لیکن تم نے اور علینا نے زبردستی ارسل کو شامل کر لیا اس کے ذریعے ہم پر ڈباؤ ڈالا اور اب میں اتنی خودگرس نہیں ہوں کہ علینا کی خوشیاں چھیل لیں پہلی ایک بار اس کا رشتہ میری وجہ سے ٹوٹ چکے دیکھو اروا علینا کی شادی کا تو ابھی ہم ارادہ نہیں ہے ابھی تو تمہیں رخصت کیا ہے لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ بعد میں تسلی سے زبیدہ بہن سے بات کروں گی کہ امبر کو کنٹرول کریں بلکہ شادی کے ہر فنکشن سے دور رکھے اسے اور ساتھ میں مجھے بات کی بھی گارنٹی چاہیے ان سے کہ وہ علینا کو تنگ نہ کریں امی بس علینا اب تم ایک لفظ نہیں بولو گی تمہاری زبردرتی کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ رشتہ تیہ کر دیا آنکھوں پہ پٹی بان کے اس کا تو نکاح کر دیا تھا نا تمہارے ابو نہیں اب دوبارہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے اچھا سنورو اب ارسل باہر اکیلا بیٹھا ہے تم جاؤ اس کے ساتھ جا کے بیٹھو ایک عجیب لگتا ہے ہم سب کچن میں ہوں اور وہ باہر ہے ایک تو امی آپ کا یہ خوف مجھے بالکل سمجھنے آتی اور آپ ہی آپ کم کٹ کٹ کے جینہ بند کریں گی سہنی مریض ہو جائیں گے آپ ایسے ایک دن میرے ساتھ تو عجیب کھیل کھیلا ہے قسمت پہلے ایک عذیت ایک دکھ اور اب خوشی ملی بھی تو ایسے کہ احسوس ہی نہیں کی جاتی ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب امیدوں کا یہ محل ریت بن جائے اور نہ جانے کب بدقسمتی کی لہروں سے بہا لے جائے موسیقی